ساتھے ہو جائے اور اللہ پاک ہوں تو کہنا نہ ملو یہ تاجہ میں اپنی جات سے خاف رکھاتی ہے اس لیے ختمتی رہے پکڑی ملار جنگیر دامک پر اللہ اور مجود ہے لیکن دنیا اُتر نہیں جانتی باروں مال مال دھونیے سوٹاں بازے ہونا ہے باروں مال مال دھونیے اندروں بھی چاہ دھو باروں دھوٹا کی کرے گا اندروں بھی چاہ دھوٹا اللہ کے ذکر والا اندر نہیں زفائی ہوگی ہے ہم ذاکر ہیں ہم آپ کو ذاکر بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو برانیاں چھڑانا چاہتے ہیں آپ رابطہ رکھیں آپ دکھا لیں کتنی رحمت بھر تک ہوگی آپ کی نسل ہی دعا دے گی افتاب چھاہ صاحب جو آپ کو سرے دوتے بیان کر رہا ہے یہ مریتہ بھوئے پہلے کون چکا تھے مریتہ آج اندر اللہ دا مجد جا کے استانہ دیکھو مرید دیکھو اگر مرید نہ ہوتے تو کیا کوئی مسجد سیدھوں دے محمد قرآن دے اگر میں مرید نہ ہوتا دامے دی نظر نہ ہوتی آج یہ نظر یہ حزت شکول کر دی نہ ہوتا پہ بات کر جاتا پروفیسر مراج دوگر صاحب اچھاند آتا تھا مجھے ریدہ لیا داری تا بڑا اخلاق بھی تھی جب قریب آیا مرید ہو گیا اور دا بھائی کنیل صاحب رات سات بھائی کنیل ستیں اکثر ستیں حضورت غلاب پڑھیں اور چھئی بھائی بیعت کار رہے ہیں اللہ صاحب نے اٹھا رہا انہی ہزار لوگ مرید ہو چکے ہیں پروفیسر صاحب نے تقریبا چھئی سات ہزار لوگ مرید ہو چکے ہیں ابھی بھی ہاتھ اگلیٹی ہے تو پروفیسر میں نے واقعہ دا سے آتی جس وقت میں بچیاں پڑھاو جانا تو میرے سینئر پہلے پڑھانے کہ بچیاں پردہ نہیں کر دی لیکن میں جانا تو بچیاں خود پردہ کر دی میں نے سمجھ نہیں آئی تو میرے کوئی سینئر پڑھانے کہ پردہ نہ کریں تو میں جانا تا خود پردہ کریں اللہ صاحب نے تاہب ہلا ہے یہ نہیں پردے والی عورت ہے وہ چیرہ آپنا دکھا دیئے کسے پردے والی عورت غیران وہ چیرہ دکھا دیئے تو سمجھ دار ہو چکی ہے دیکھا ہے اور انہوں نے دکھا وہاں تو میرا چیرہ دوزگی کا بار جائے ہاں تو سمجھ دیئے تو پروفیسر صاحب نے انہوں نے کہا کے دن سے آ میں نے کہا تین اس سمجھ نہیں آئی تین اس سمجھ نہیں آئی جب تو تو جانے جب تو وہ جانے تو وہ سمجھ لیا جائے ابھی زنانے دے جائے یہ سارے جنے لڑکی آئے پردہ صاحب میں نے کہا حقیقت کہہ رہا بندہ زندہ ہے اس کو پوچھ رہا میں جوٹھ نہیں ماردہ جوٹھے بھلی ہو ہی نہیں سکتے میں جوٹھ مارا گا تو پھر میں کیا سمجھ آئے گا اور لوگ میری قلیب آلے بیڑے بھی رہنگے اسے خود بھی جوٹ بولتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ تو میں جانا پردہ کر دیا میں نے کہا تو جانا ہے تو نارے سمجھ دیئے میں نارا آگیا ہے سمجھ دیئے ماردہ سارے سامنے آگیا ہے اکھا جھوک جاتی ہے شرم والا بچہ ہونا اور جب دی بچاند خدا دی کسی ہو دی اکھا ہی جھوک جاتی ہے اللہ پاک صاحب نے اکھا جاتی شرم ہے یا عطا فرائے بھی ایک یا دو راک ہوگی تو وہ سمجھ دیئے ہمارے را ہسی اگر جانا ہے اللہ پاک صاحب نے سمجھ دیئے لا درہ شوق سے نی متوجہ کرنا چاہتا آپ تھانے دیکھائیں تاں جو آپ کا دل ساکر ہو جائیں خدا دی مرید دیکھو اے دیکھو اے جیرا چلا جیرا رنگ مہندہ اے بندے پراندہ پہنو حافظہ دیکھ لے دی اللہ پاک صاحب آتا ہے میرے بھی ایک مرید کرنے حق دار ہے اتنے تاں کو مرید نہیں کافردہ اتنے تاں شرابی شراب رکھا جائے شرابی کا زناب رکھا جائے بے نمازی نمازی نے پڑھا ہے خیر سے باشرہ نہ کرے اتنے تاں 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 وہ بیتوں نے قابل نہیں اسے ایک تیر سا بھائے جنید باہو جنید تاری جنید صاحب اے اس کے تیہلال مرید ہیں تو تیہلال مرید تو بھاؤ اس کے بھائیے پچاس ہلال مرید ہیں اور الحمدلہ جو کتاب پڑی خدا باہو جائیتی آکے میرا مرید ہویا خدا پا تارک کراندہ ہے تیر کا مرید ہے منامان کا مرید ہے نمولی بات نہیں آمدلہ تو بھولے بھائے ہوئی جاتے ہیں نمولی بات نہیں بہت شاید کچھ جادو سارے تو اسے مرید ہو جاتے ہیں نہیں بہت شیعہ سنید یادا اسے مرید ہو جاتے ہیں دوستو پانی پیو چھوڑ کے مرچے پھڑو چھوڑ کے مرچے جو پھڑ لے تو پھر چھوڑ کے پھڑو تو دیکھو مرچے تے مریدہ دہ رہن پستا تے شہیر دہ رہن تے تاریگار دہ فن اگر تاریگار ہے تو فن چیز اچھی بڑھائی تو سمجھو تاریگار ہے اللہ پاس سمجھتا آپ کو آپ تارو پرائے ہوئے کیا پتاؤں کیا ہوئی مجھ پڑے نایت پیر کی اپنی صورت ہی نظر آتی ہے صورت پیر کی مرچے سے کشمیر کارینے والا مجھ سر نگر مارے بڑے بزروں سے دادا صاحب پارکی اور پیروں میں آپ سے مشہور تھے کیونکہ مسلمان نے چیز سال پال کی مٹھا کے کھراؤں کو اور جب مجھے میرے باجی نے خلافت دی تو ذکر کلب اس کو دیا میں بچا بچپنا تھا میرا میں سمجھ نہ سکا پارکی صاحب دنیا سے پردہ کر گئے اس کے بعد میں مختصر یہ کہ سبحان بہت سبح رحمت اللہ علیہ کتاب میں پڑا اس میں لطائف کا ذکر تھا اور مرشد کامل کا ذکر تھا میں پیری مریدی ہماری پہلے بھی تھی کافی سارے لوگ جو کسا بند دیا میں نے پڑھتا رہا بہت سوئے لوگ مرے بیعت ہوئے اور چھ مینے سال کے بعد ہم مریدوں کے پاس جاتے ہیں جس وقت میں بیعت کر دیا تھا لوگ داری بھی رکھ لیتے تھے نمازی بھی ہو جاتے تھے جب میں چھ مینے کے بعد جادہ تھا نہ کسی کے چیرے پہ داری ہوتی تھی نہ کہ نمازی ہوتا تھا کسی نے چھ دن پڑھ کے چھوڑ دی کسی نے چھ دن پڑھ کے چھوڑ دی بہرحال سلطان بہت سب رحمت اللہ علیہ کتابی لکھا تھا کہ کامل مرشد نہ تو چلے دیتا ہے کسی کو نہ کوئی وظیفے دیتا ہے بلکہ ایک ہی نگاہ سے تار دیتا ہے اس کو یہ اس کی نشانی ہے کامل مرشد کی جب میں نے اپنے میں دیکھا یہ چیز آپ میں مجھے نظر نہیں آئی پھر میں نے بٹھ کے بٹھ کے مارا مارا شروع کر دیا ہر آستانے کا جہا کے میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن یہ جیس سلسے کی جو چیز تھی سلسلا کی مجھے بہت تک بھی کہیں نظر نہ آئی ایک پھر ساپ کے پاس گیا ان کا صرف ذکر قلب تھا ان کے پاس ایک لطائف ان کا تھا انہوں نے بڑی انکشورت تھی برحال مجھے دو مینے اپنے پاس روکانوں نے فرمایا کل آنا کل میں آپ کو بتاؤں گا پرسو آنا پرسو بتاؤں گا دو مہنے کے بعد جائے لگے کہتے ہیں واپس آگے پھر میں بتاؤں گا بہرحال میرا تسمت کا ستارہ چمکنا تھا داد صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے دس دن کا اتقاف کے رمضان شریح میں نے روکے دعا مانگی اس کے بعد پھر مجھے ایک قدر شاہ صاحب ملے انہوں نے کچھ مجھے سمجھایا تو میں جب کوئی جانے لگا تو میرے دل میں آیا کہ جمعہ رحمت اللہ علیہ شریف کیوں جا کے تار لوں یہ میں یہی رس کروں گا مجھے جلزے کھینز کے لائے گئے تھے تو بہرحال جمعہ پڑا تو سفکار کے نگاہوں کے سامنے آیا آپ تو فرماتے ہیں کہ ساتھ نیفلک میں یہ حق بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹھو بلاند ہوتی ہے پہلے ہی نگاہ جناب کہ مجھے پڑی جو کچھ مجھے محسوس ہوا آپ مجھے پتا ہے میں رحمت کو پتا لوں میرا بڑا بائی کم از کام بہت بڑا ہستانہ ان کا سرکوٹ میں اور ان کے کافی سارے مرید پچاس آرے قریب کم از کام ان کے مریدی میں ہیں وہ خلافتے میرا پتیجہ سلسلہ سیفے کے خلافتے بہت زیادہ ہو میرا جو پتیجہ تھا سرکار کا کہ مرید ہوا بڑا تشددہ داد اچھ پہ گھر پہ میں رکھتا تھا لیکن مرید کون سندھا تھا بہرحال جب میں ایسی ساری بات کی سمجھایا اس کو تو اس کا دل بھی کر پڑھ بہت بھی ہوا پہلی بار آیا تو دوسری بار پھر دوبار آیا کہتا اب میں نے بیعت ہوگی آنا بیعت ہوگی آنا بہت ہوگی جلے گئے ہوں بہرحال میں سب کیا یہی الٹجا کروں گا کہ جتنا ہو سکے سفارت عدب کریں اور مجھے بتا پاکستان کے کم از کم گل کتنی گیا ہر آستانہ پر میں گیا ہوں یہ چیز کئی بھی اس دور میں کئی ملی نہیں تھی بڑے بڑے بزرگ بیعت کرتے چلا دیتے اندر چوبی پئی روٹی میں تن من خبرنا موری ہوں بہرحال اللہ تعالیٰ میری زندگی سرکار کو لگائے آپ نوں سمجھانے کے لیے پھارے سامنے میرے دوستو اللہ تعالیٰ یہ جذبات آ کرنا ہے مولانا صاحب ہمارے پاس مجود ہے 12-13 سال جاندے رہے لیکن ایک جو غیدار ہوتا ہے مدسرے دے سامنے یا چکون دے سامنے پچاس سال غیدار جاندہ ہے لیکن اگر ایک لفظ بھی نصیب نہیں ہوتا کوئی پڑھتا نہیں نہ کچھ پڑھاندہ ہے ہم صرف مرید نہیں کرتے ہم مریدوں کو پیر بناتے ہیں ایک نہیں دو نہیں انشاءاللہ اے باہو دے دوشنسرے ہو چکے چیزیں سلسرے کا سبق کر رہا ہے اور انشاءاللہ چارے سبقوں دے سلسرے کا سبق جب مندل پوری ہو جاتی ہے کہ جب اے خربوزہ سے خشبوں آیا جاتی ہے یہ جب اے خشبوں آیا جاتی ہے کہ لٹا والی پیری مریدی نہیں ہے کہ مندلہ سے بھورو آنے جی نہیں ہے شرکت مصطفاہ دا غلام بس سب سے بڑی کرامت حضور صلی اللہ غلام پڑھنا بس اس میں بہت بڑی تاندابی ہے اس لیے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس لکہ دائل ہو جاتا ہے تو ہم ان کو گذر دار میرے بیٹے اور مرید کا کہ پہلے سامنے ہیں شہزاد کے مرید افتاد چاہ صاحب آنے کے مرید آئے کوئی افتاد چاہ صاحب آنے کے مرید اے شاہ صاحب کے مرید الحمدلہ کتے مرید ہو گئے ہوں گے شاہزاد چار پنچ ہزار مرید ہے سامنے سیمبر کھڑا گئے یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے اچھا ہور بات تو ہی سمجھا دی کہ سکون چاہی جانے کے نہیں تو سکون تھا دے اندر مجود ہی ہے بس تھوڑا جائے چھوڑا ساتھ کرنا ہے اور اتنا سکون کہ تاریخ کبر دے سکون ہوئے گا اللہ کا افتاد رہا ہے مولانا صاحب ترہا ہے آپ کی طرف کو ہے سبحانہ کیونکہ مولانا دا مرید ہونا تیرہ دا مرید ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے تیرہ دا مرید ہونا ایک مولی بات ہے جنرلہ دا مرید ہونا جنرل دلکار الحمدللہ چیئر میں آج ادھ کا مرید ہے اور اتنا عبداللہ انہوں پتہ نہیں انہوں پتہ لگنا تو ضرور سے پہنچ ہی جانا ہے سوڑا صاحب اطار پرائے پھر ایک ناک ہو جائے پھر میرے خیلی ترہید اسلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلستر ملنہ حافظ ممن منظر اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیکن تقریباً تقریباً تیس سال تو میں شدرِ حلجے جائے امامت کتابت دیوٹی کا لیا اور چھتی سال گزر گئن حضرت سلطان رحمت اللہ مرید ہوئی سا ہر سال حاضری بھی دیر زالت صاحبی عالم دین سن ناندہ جی بھی عالم دین یو کو دادہ جی بھی گولیے کاملہ رافت قرآن عالم دین سن اوڑا نے کوئی جو سکھ پڑے سلطان صاحب کتابات پڑے اسی ہر انسان دے اندر ساتھ اللہ تعیف لے اور ہر اللہ تعیف اللہ دے ذکر کر رہے ہیں اور حضرت سلطان رحمت اللہ نے اپنے کتابات دے زرماندہ نے ایک زمانہ ستر ہزار مرتبہ قرآن مجید مقمل پڑا اور دل دے زمانہ ایک دفعہ اللہ کہنا ہوتا ہے اس وقت زیادہ ہے جلدہ پڑے آتے سٹیوٹ کی تلاش ہوئی سلطان صاحب دے دربارتے جا کے ہر صاحب داد گاندہ کوئی حاضری بھی پیئے کئیان دے میں نے اسی دے مٹا ایک ایک حضور سلطان صاحب دا لکھے مہربانی کے کوئی چاہدن ہے سلطان صاحب بارکاہ دویت جا کے کیفیت بڑی احمدی تھی فیض بہت ملتا تھی ایس طرح وجد ہونا مگر اللہ جو ذکر وہ نیسی ملیا پیاس نیسی ختم ہوئی گولد شریف گیا گنگول شریف گیا سلطان صاحب اجان نار شرک شریف داد صاحب بڑی جگہ حاضری دے دے کے راوی ریان شریف جانا تو میرے سین دے میں تھی سلطان بہت مرید ہوگئے تو اور کسی مرید اگر منظر مقصود نہیں ہے منظر اپنی پوری نہیں ہے تو اوہ دے پھر دے استاذ دوسرا پھڑ اپنی منظر پھر گئے آپ نے فرما ایک بچہ قرآن حفظ کر در دو چیار سپارے پڑھے اوہ استاذ دنوں بھی کابل دنیا تو پردہ کر گیا کہ کیا ہوگی دنہ پڑی منظر پورا کرنوان پورا دی گفت گوسی سرکار دے جا کے ماشاء اللہ نسبت ہوئی اللہ پاک آرت دی نگا سلامت رکھے 36 سلطان سلطان جانے میں بابجود ذکر نہ بنا میری سرکار میں صرف چھے مہینے مہمر لطیفہ قلب لطیفہ روح سر خفی اخوار جبہ آپ نے فرمایا جبہ بیعت کرو تو میرا سار جس مکم نشطہ ہو گیا میں کس طرح کر دوں دوسری واری کہ سرکار فرما جبہ بیعت کرو میں پھر اندر ضمیر کوئی محس قابل دیا کہ اندر آواز آئی میرے مرشد عمر ہو رہے مرشد ہمار مانی کر رہے اندر کھولی زمین ہو دی کہ مرشد عمر بھی نہ فرما دیں آدم سے عمر دیا اللہ باہ سان کرم پیر مرشد نگاہ کہ میں کیا اور کیا ہے حقیقت میری یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری یہ سب کچھ نسبت صدقہ ہے چھتی سال پیرے بھی جان دیا سرکار دی نظر کرم دا کمال ہے کہ ایک سال صرف دیر سال ہے سرکار نکش بن مکمہ کرا کے چشتی آدھا سر ماشاء اللہ جاری یہ اور اللہ پاک دی فضل کرم دی دی پیار بھی کرتے نہیں اور ایس وقت ناڑی لے گیا ہے تو ایس وقت اللہ تعالی احسان ہے تقریبا بھائی آدمی اور جنہ نے اپنے چیلے کے سنت بھی سجان لیں صرف دست 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 صرف میرے سرکار دا کمال اللہ پاک ان ست ست بھائی اللہ پاک آدمی نمت رہا فرمائے اللہ تعالی امرا بھائی گبران نبی غانو سہر کا عرب حیسل 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 موسیقی اپنے دو کچھ آر ترے دو نبید کی آتش کو کچھ آر بڑک دے دو اپنے دو کچھ آر ترے دو نبید کی آر ترے دو نبید کی آر ترے دو نبید کی آر ترے دو موسیقی 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 یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نفس ہستی تفش امادہ اسی نام سے ہے اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب سرارت کے کسی پر تشریف فرما نباز امت سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہین ذکر خفی لاکھوں زندہ دلوں اور زندہ زمینوں کے قائد اور رہنما میری مراد ہے میرے مرشد کامل میرے سیدی پیر تلیقت آفتابِ ولایت میاں محمد ہنگ فی سیفی دامن برقات و حمر خود سلیا اور ساتھ تشریف فرما اہلِ علم و تانش حضرات چند میرٹ کیلئے آپ کے سامنے ہوں آقایت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے کائنات نے جو مقام عطا فرمایا اور جو قرآنی الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دے جا ہے اے خالقی کائنات کس چیز پر گواہ ہے رب کہتا ہے میرا حبیب میری توحید پر بھی گواہ ہے تمہارے عبادتوں پر بھی گواہ ہے سلام کا امتوں پر بھی گواہ ہے سلام کا انبیاء پر بھی گواہ ہے باری طرف تیری توحید پر تیرے نبی کی گواہ ہی کس طرح ہے قرآن سمجھاتا ہے رب کا کلام کہ رب کائنات کے جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے رب کی توحید کا ڈنگا بجایا سب نے توحید کا اعلان کیا لیکن کسی نے رب کو دیکھا نہیں دن دیکھی ہی رب کی توحید کا پرچار کرتے رہے محمد عربی نے جب توحید کا پیغام دیا پہلے سر کے آنکھوں سے دیکھا اور اشارت سے میں رائی تو ربی فیحسن سورا میں نے اپنے پروردگار کو حسین و جمیل شکل میں دیکھا ہے اور اس کے بعد اشارت فرمائے لوگوں اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اور اس کا کوئی شریک کائنات میں نہیں ہے وہ کائنات میں وحدہ اللہ شریک ہے حضرت مجدد الفسانی علی رحمہ کے دورے میں ایک مجذوب تھے جو لوگوں سے بڑے مشکل سوال کیا کرتے تھے ایک موزن صاحب کو روکا اور اشارت فرمائے موزن صاحب ابھی آپ آزان پڑھیں گے جی حضور میں آزان پڑھوں گا اپنی اشارت فرمائے آزان میں تم نے پڑھنا ہے اشارت واللہ الہ الا اللہ یہ کلمات پڑھو گے آج کی جی حضور پڑھوں گا آپ نے اشارت فرمائے اس کا ترجمہ سمجھتے ہو کیا ہے آپ نے اشارت فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قراہ ہی دیتا ہوں اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے سوال کیا مجذوب نے موزن صاحب یہ بتاؤ تم نے خدا کو دیکھا ہے کہ تم اس کی بہدانیت کی گواہی دیتے ہو موزن صاحب کہنے لگے مجذوب صاحب اسی لئے تمہیں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا تو تم کو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہو لوگوں کو مشکل سوال آپ میں ڈال کر ایمان خراب کرتے ہو اب موزن صاحب کا انتحان شروع ہو گیا اس سوال کا جواب عام لوگ نہیں دے سکتے تھے عام شخص نہیں دے سکتا تھا رب کے مجذوب نے اس نے سوال کا جواب دیا جب موزن صاحب حضرت ایمان ربانی مجذوب صاحب علی رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی آقا مجھ سے ایک مجذوب نے یہ سوال کیا ہے کہ جب تُو نے خدا کو دیکھا نہیں ہے یہ خدا کی توحید کا کیسے تُو گواہی دے رہا ہے اور اس کی بہدانیت کی کس طریق گواہی دیتا ہے قربان جائے مجذوب صاحب تیرے علم پر تیرے کمال پر رب نے کس طرح تجھے نوازا ہے فوراں کہا موزن صاحب جاؤ مجذوب سے کہہ دو میں خود گواہی نہیں دیتا میں محمد کی گواہی پر گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد اسی لئے پڑھتا ہوں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہ میرے آقاں نے میرے رب کو دیکھا ہے اسی آقاں نے مجھے سمجھایا ہے کہ وہ بہت اولا شریک ہے عزیزانی قرآن قدر رب کائنات نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے وہ ہر چیز میں اگاہ ہے آج ہماری محفل صدی ہوئی ہے رب کائنات کی عزت کے قسم اپنے حبیب کی دگاہوں سے کوئی چیز اوجن نہیں ہے آپ کو اس محفل میں جو چاشنی ملی ہے ایک بلی کامل کی جو نظر ملی ہے اس بلی کے پیچھے پیت کہاں سے آ رہا ہے وہ گنبر خضر کے مقی سے آ رہا ہے اس لئے تو تم نے چاشنی اور مٹھاس ملی ہے عزتانی قرآن قدر اس مقام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے آج لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں آقا عزت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر ٹاکے عدالت جاتے ہیں خدا کی عزت کے قسم رب نے اپنے حبیب سے نہ پہلے ہاتھ پشیدہ رکھا نہ قیامت تک کوئی پشیدہ رکھے گا قیامت کے ہاتھ میں بتا دیئے ایک منظر قیامت کا پیش کر رہا ہوں جو حضور نے خود بیان فرمایا اشارف فرمایا قیامت کا منظر ہوگا ایک نبی تشریف لائیں گے ایک امتی ساتھ ہوگا ایک تشریف لائیں گے دو امتی ساتھ ہوں گے ایک نبی تشریف لائیں گے تن امتi ساتھ ہوں گے اور اشارف فرمایا اس طرح لب کی بارگاہ میں حاضر ہی ہوگی رب نے کائنات امتوں سے پوچھے گا ان نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا امتیں کہیں گی بارے تعلق کسی نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا دیا سوال ہوگے رب کی بارگاہ سے اے انبیاء گواہ کون ہے تمہارا تمہیں سوال میرا پیغام پہنچایا ہے یہ چس بات آپ کیلئے عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں باری تعلیٰ نبی آخر زمان کی امت ہماری گواہ ہے جواباں وہ امتیں کہیں گی باری تعلیٰ یہ تھے ہی نہیں یہ کس طریق گواہی دے سکتے ہیں رب ان سے پوچھے گا لیکن یہ پوچھنا مجھ سے نہیں ہوگا کچھ سے نہیں ہوگا وہ پوچھا جائے گا محمد خنفی سے پوچھا جائے گا وہ مبارک سے پوچھا جائے گا وہ علی حجمیلی سے پوچھا جائے گا وہ غوث آدم سے پوچھا جائے گا وہ بکر سے پوچھا جائے گا وہ عمر سے پوچھا جائے گا جن کا مقام با کے گواہی کا ہے ان سے پوچھا جائے گا تم گواہی کیسے دیتے ہو وہ سچی زبانے کہیں گی باری تعلیٰ تعلیٰ تیرے نبی نے پیغام دیا تھا کہ نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہم تیرے نبی کی گواہیں گوہ دیں گے اور اپنی امتھ کی صدقہ کی بھی گوہ دے گے سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے کچھ دیکھا ہوتا ہے ان دیکھیں گوہ ہی دینے والا کبھی صدقہ نہیں ہو سکتا محمد صدقہ ہے محمد کی صداقت صدقہ ہے اگر گوہ ہی دے رہے ہیں نبیوں کی نوح کی گواہی دے رہے ہیں موسیٰ کی گواہی دے محمد نے ابراہیم کی امت کو بھی دیکھا ہے محمد موسیٰ کی امت کو بھی دیکھا ہے اسی لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واہی دے رہے ہیں عزیزانی گرامی قدر آج ہمارا ہاتھ پوشیدہ ہے نہیں جو نادا یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نگاہوں سے اوجل ہے اس نے تین کو کچھ نہیں سمجھا محمد بزار کے قدی سے مبارکہ سنا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں دوگو میری ظاہری حیات پر تمہارے لیے بہتر ہے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤ تب بھی تمہارے لیے بہتر ہے اشارت فرمایا تمہارے عامال مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں جب کسی کے عامال دیکھتا ہوں کہ وہ عامال اچھے ہیں اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں اور جب کسی کے عامال اچھے نہیں ہوتے استقفار کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں اس کے استقفار کرتا ہوں عامال اوڈر نہیں ہے آج آپ نے رب کے حبیب کی محفظ سجائی ہے رب کا نام لیا ہے رب کے حبیب کا نام لیا ہے آپ کا یہ عامل کمبہ دل خضرہ کی مکی سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا یہی وجہ ہے کہ توجہات نصیب ہی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کر سکیں لیکن بات یاد رکھیں کسی رہبر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا میرے مرشد کامی نے بہت سارے مثالیں دیتی گاری ٹھیک نہیں ہو تو آپ خود ٹھیک نہیں کر سکتے میکینک کے پاس جانا پڑے گا گھڑی خراب ہے تو گھڑی کے میکینک کے پاس جانا پڑے گا آپ کے کوئی بھی چیز اگر خراب ہے مطلوبہ آدمی کے پاس جانا پڑے گا کتنے افسوس کی بات ہے جب روح خراب ہو جائے تو ہم دردر پر پھلتے ہیں کسی کامل کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی رب کائنات کی عزت کے غسم جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں رب کائنات نے اس طرح لوگوں کو روحانی ڈاکٹر بنا کر ہمارے سامنے یہ روحانی ڈاکٹر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا قرب حاصل کیا جائے وہ جو شیر سنتے ہیں یا سنتے تھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از ست سالہ کا آتے بیریا رب کائنات تیزت کے قسم ایک نہیں یاکھوں زندگی اپلد چکی ہے اور چشم زلم سے یہ منظر دیکھ رہی ہے واقعہ ست دوہا یہ روحانی ڈاکٹر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا قرب حاصل کیا جائے وہ جو شیر سنتے ہیں یا سنتے تھے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از ست سالہ کا آتے بیریا رب کائنات تیزت کے قسم ایک نہیں یاکھوں زندگی اپلد چکی ہے اور چشم زلم سے یہ منظر دیکھ رہی ہے واقعہ سو سو سال بیس بیس سال عبادت کرنے والوں کے اندر وہ رنگ پیدا نہیں ہوتا یہ چند لمحے ولی کامل کے شہبت میں بیٹھنے سے وہ پیدا ہو جاتا ہے ابھی اپنے لوگوں کا حال خدا یہ لوگ کیا تھے اور کیا منظر تھا خدا کی عزت کے قسم درمنا یہ بات کہتا ہوں اگر ولی کامل کی نگاہ نہ ہوتی آپ میں سے یہ کوئی بھی شکل والا نظر نہ آتا محمد کو غلام کے میں نظر نہ آتا ہم بھی کہیں جواری کھل جوہ کھل رہے ہوتے کسی در پر دروار پر کھڑے ہوتے کوئی اور معاملہ کر رہے ہوتے آخری پیغام جو دینا چاہتا ہوں عزیزانی قرآن قدر فلارہ جب نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کی وہ قدر دیکھنا چاہتا اگر کوئی قوم کسی نعمت کی ناقدری کرتی ہے نا شکری کرتی ہے رب کائنات پھر وہ نعمت اٹھا لیتا ہے اللہ رب العزت ان حسنیہ کے صورت میں اس امت پر بہت بہت اعنام کرمایا ہے اور ایک نعمت عطا کرتی ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کو سمانے یہ خوشبودار پھول ہیں ان کے خوشبود سونتے رہیں ان کے قریب رہے کر ان کے صحبت میں رہے کر رب کائنات کے انوار و تجلیہ کے جو بارش ہوتی ہے وہ چند قدر ہم بھی حاصل ہو جائیں آخری قرآن کے طور پر اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کا جو کرنی ہو جہانگیری محمد کی غلامی کا عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بندے عجم ہو جا اللہ رب العزت ایسا ہو جائے کہ سوٹر اور استقامت کی طور پر سب کو نصیف ہے نارے نقبیر نارے ریسانے ہم اس طرح بیعت نہیں کر دیں سلطان باؤزم ہمارے اللہ فلاح چمیزی گوٹی مرشد من میرے بھی جلائی نفی اسوادہ ملیا پانی ہر رگ ہر گائی اسی گوٹیاں لائیے کہ ان قلبان پانی نہ ملے تو پھر سوک سار جاتی ہے مالی کا کام ہے پہلے دیکھے گا موسم کیا ہے ایک کلمہ لگایا گا موسم ہے اگر موسم نہیں تو مالی کدھی کلمہ نہ کٹے گا نہ لگائے گا موسم دیکھے گا زمین دیکھے گا پھر کلمہ دیکھے گا کیا سوک سارتا نہیں گئی سمجھے نہیں بات پنجابی میں کلکا رہا ہے پنجابی بندے میں کلمہ سوک سارتا نہیں گئی تو سوک سارتا ہر یا نہیں ہونی سکیہ کلمہ دھوڑا لگ جانتا ہے ہر یا نہیں ہونی مالی کلمہ کیا ہری ہے پھر ویدہ کیا موسم ہے پھر کیا یہ زمین اس کلمہ اس زمین تے چل سکتی ہے اگر زمین تے کلمہ نہیں چلے گی مالی کلمہ کدھی نہیں لگائے گا ہر میں کلمہ لگائیں گا کھجورہ لگائیں گا مالی آیا ہر نے کہا کہ یہ یہ جیسے مٹی ہے پھٹنا پہے گا پائنٹ شاہ سار فٹ پائنٹ پھٹنا پہے گا تیزی مٹی یہ نہیں ہے تیزی مٹی دوسری ہے وہ کھجور زیادہ اس نوپ کھجور جلتی ہوتے ہوتے دی ہے جس کا کام اس کے ساتھ ہے ہم مالی ہیں مالی باہر لگانے والا ہوتا ہے باہر چوندری کا ہوتا ہے باہر مالی کا نہیں پھر باہر مصفاد ہے تیزی مٹو تیزی مٹو یاد رکھنا ہمارا وہ پرکمپر ہے جو ہر مرنے والا کی کپر میں آئے گا اور پچھا گی من ربو کا من دینو کا یہ ہرسی دنیا تے دنیا میں اس ہرسی تے متعلق کیا خود رکھنا ہے کیا خیال رکھنا ہے ایک سورج ہوتا ہے لکھ کھارے ہر گھر کوئی سورج میں نظر آتا ہے سورج کیا جسے مصطفیٰ چارہ کرے تے واپس آتا ہے ابھی دیکھنا ہے مصطفیٰ دا مقام زیادہ ہے یا سورج دا تے انگل کرے تے سورج واپس آتا ہے تے اور سورج ہر گھر میں لے کر آوے تے کیا مصطفیٰ ہر گھر میں نظر نہیں آسکتے ہر کپر میں مرد نہیں آسکتے تیری نظر کا قصور ہے اس وقت سے ہم مریدیں میں نہیں کرتے ہم مرید کریں راتہ تہیر نہ کر رکھو کیا ماترہ دیکھاؤں گی ہم تو بھارے مرید ہوئے ہیں نہ مرید ہوگو چھگیرہ دھوگو پاڑی پیو پڑھتے ملچت پڑھا چھوڑتے جب چھگیرہ ہوئے تو خناہ مولا پائے گا پھر دیور بڑھنا چاہتے ہیں دیور بڑھنا چاہتے ہیں ہے جنہاں بندہ بنا چاہے ہیں تو جہاں کے بھیکوں میں دیکھ رہتا ہے گاریوں بڑھانے والے گاریاں بڑھاتا ہے گرہیوں نے گاریاں نقشد ہوتے ہیں اگر یہ پرانا رنگ پرانا پرانی گاری گاری مپنی والے مشہوری کرتے ہیں تو سامنے بڑیوں اجتے بڑھانےszystے بڑے بندے کھڑے گئے ہیں تو ہم دو تیروں بندے مرید کی ہے اس کا بھائی مرید ہے تو اس کا دوست مرید ہے تا میرا مرید نہیں کرتے تا تسید آتا اکھو میں شنگ چیاسی تو مرید ہویا اور چیاسی تو لے کے چیاسی تک پاتر صاحب رحمت اللہ نے میرے پیرو مرشے پہلے خلیفی ہے اور یہ بات آتا صاحب تین سال لگتا جمعہ جو بیرات حادری سکور پڑھو تو بزانہ حادری کانو جاؤ تو بزانہ حادری ڈی پی کرو تو بزانہ حادری تو جو اللہ کا بندہ پڑھنا پہے تھے آپ نے مردی نہیں اگر تو آپ نے مردی نہیں پڑھے تو پڑھے نہیں سکتا کانون اس سے مطابق چلے دا یونی فارم ہے طریقہ ہے کتاب ہدا مکمل طور لے تا تو پر فقد ہے اگر کہنے کی ایے میں پڑھنی دے دی پڑھنی ہو تو پڑھیں نہیں دا اس وقت میری دوستوں ہم مرید ایم نہیں کرتے ہم نے ان کو کو بڑھانا ہے بڑھا رہے تو کون ہوگے تو پڑھوں گے نا اٹھوے دن پندھوے دن راتہ رکھو چھانک تیراشی تو لے کے چھاسی تک داتا ساپ رنگا حاضری اور چھاسی تو دو ہزار پنگ تک کشاور بارے داندہ تھا ہاں مہینے دو چن چار چاہ چکر تو وہ سکھے آئے گو پڑھے آئے پڑھا رہے ہیں سکھنے نہیں تو پڑھا دیکھے اس لیے سانو ایسا مرشد سبک پڑھایا دن پڑھا پیا پڑھی بے ہوں نہ زبان ہلے نہ پھل پھڑکن اچھل نمازی سوئی ہوں ایسا مرشد سبک پڑھایا وہ قلب جب جا کے ہو جاتا ہے ادھا ستا ہے لیکن دن اللہ اللہ کا رہا ہے ستا ہے لیکن روح اللہ اللہ کا رہا ہے شر خفی اخوا نفسی کال بھی سات پوائنٹ ہیں جو ذکر کرنے والے آن کا کام ہے دیکھنا ناک کا کام ہے سونگنا کان کا کام ہے سوننا زبان کا کام ہے ذائقہ دسنا دل کا کام تھا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر سے شکون ملتا ہے تو دل کا کام تھا ذکر کرنا لیکن آپ ذکر نہیں کرنا آپ پھر بھی دیکھ رہا ہے الحمدللہ جس وقت پہلے ایک کسے دمانے میں کہ تے پرکار ٹھوڈی سی یہ دیکھتا میں آر چل دی سی ہاں تا میں آر چل دی سی کی کہتا ہے گراما فون گراما فون اس ساتھ چل دی سی جدو تے پرکار ٹائٹو دا بیلیو ختم ہو گیا آئیٹل ہے کتاں یہ نے در آنی نہیں ہاں تے پرکار ٹائٹو دا بکار ختم ہو گیا جب تے پرکار ٹائٹو دا بڑا بیلیو سی کھا دی تیلیویزوں نے آیا تو تے پرکار ٹائٹو دا بیلیو ختم ہو گیا کی ہا يعلم بیلیو بیلیو سی کھا دی سی تے پرکارences پرکار ٹائٹو دا بیلیو ختم ہو گیا کی ہا يعلم بیلیو سی کھا دی سی since بیلی خطو کیا ہے بھر رنگین آیا تو بھلیک دی بیلی خطو کیا پھر ویڈیو آگیا ویسی آر ویسی آر آگیا تو دی بیلی خطو معلوم ہویا ہے تو چنگی چیز آبے تو پہلی تا قطب نہیں رہی دا انہاں جب فلمیں چھتے ہیں انہاں ویسی آر چھتے ہیں تو چنگی شاید ہاں انہوں چھتے ہیں انہوں چھتے ہیں انہوں چھتے ہیں انہوں بھی اسی آر پی آئے اس لئے ہم تبارک کارگار ہیں روح نکل جائے تیرسان مٹی دی بھی رہی ہے اچھا موقع میں مرشدہ کے لئے پتہ چلتا ہے جب تو بیمار ہوئے ڈاٹر جواب دے انہوں نے کہنے چلے ہم مرشد کو چلیے ڈاٹر جواب دے دیتا ہے چلے ہم مرشد کو چلیے مرشد کے لانے زکار دعا کرو اور کاما کل پہلے ہوا تیرہ پیسہ بھی بات دار گا امار بھی بات دار گا پہلے تیرہ رابطہ ہوں گا تیرہ تیرہ پتہ ہوں گا اس وقت سے الحمدللہ روحانی مرین ہے ڈاٹر جا جا کے خالے لے جا دیئے پھر پتہ چلتا ہے جب جیب خالی ہو دیئے پیسے ہی کوئی نہیں گلنے پیسے ہی کوئی نہیں گلنے پھر چلتا ہے چلتا ہے خودانہ ہمارے افتانے سے لوکانے ستا سو چوتھ بندہ آیا نگاہ رہے ہیں توڑنے ہی سنگاہ دو بھائیوں نے تھاڑ کے لے ہانتا ہے تین ہیں ڈرے ہو رہے ہیں میں نے کہا نمازہ کتنی ہے پڑھ دیو ڈرے ہو بھی تو برے گلانے بھی بڑی ہو کیوں ہی نمازہ پڑھنے تو بڑی دور کی بات ہاں اجیب بھائی یہ اس طرح جوار اٹھنے ہی سنگا ہے اٹھنے دے میں نے کہتے رہنا پہے گا ڈاٹا کن دے ہو نہ لے پیسے بھی دے ہو نہ لے ہاں فیس بھی دے ہو نہ لے ہاں جی بیل بھی دے ہو تو اٹھے رگو چیسی توالک کریے موقع یہ روٹیاں بھی کھوائیے تو رو بندہ بھی بڑھائی پتہ چلتا ہے راہ پہ آجانی ہے جب آجانی ہے میرے دار بیٹھ ہو گئے تو سمجھو تو میری بات اللہ حمدللہ شالد اس وقت ہے حافظ آپ کے نفس ہے آج اللہ حمدللہ آج کھڑا ہو گیا جنہا پچھاس پچھا پھیک ہو گیا تین دن ہو گیا تین دن آجا ڈاٹرہ کوئی جواب مل گیا اسی والدہ پہنجی سی والدہ مرید ہے پہنجی چالز دکھے واتھے آدھا نشی کہ ہو رو جب دو ہٹ داگتے ہو گیا تین والدہ نے کہا بیٹھے پیسہ بھی لاچ سکتے ہیں تو انہوں فرق نہیں ہوتا چاہلوڑا بھی نہیں ہوتا تینہوں لے دانیاں میں ترام سے ادھے دے آگیا خلادی کن میں دے اچھا ہسانے دے دے ادھے 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 یہ اس وقت سے ایسے مرید ہیں قدیر نہیں آیا بھائی ممندہ قدیر نہیں آیا بھائی ممندہ قدیر نہیں آیا بھائی ممندہ ممندہ سی میری تصویر ہوتا رہا سی تے میں نے بیٹھیا ہے کہ نے داری سی کا موچھی سی سفید میں آکا لگا ملدہ ہے تا سالا لگا لگا انگریز آنڈا ہے ہاں ملدہ ہے تا سالا لگا لگا انگریز آنڈا ہے بات یاد آگئی ہے ایک چرائیا بکریاں چراندہ سی شیر دعبت شیر نہیں سوئی ایک بچہ دھتا وہ چرائیں ایک بچے نو بکریاں دو تو پھلانا 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 اور جوان ہو گیا آج پتے کی کھڑتی نو ماما اللہ انہوں دا ماما نو سمجھتا ہوں خدا دے ماں دی چھات ان بچے وقت دھدر کیا ہے وہ آپنا نہیں دے نہیں ہاں ہے واندہ دھد دے نہیں ہے پھر پیار کیلے ماما بے جانے انسان دا دھد پیئے تا پیار تا ہو گئے نا آجو پیار کتے رہ گیا ہے اللہ پاک سمجھتا ہے دھدہ بڑا اثر ہو دا ہے ماما دھد ہودا بچے کی بھی ہے اور بیٹھوڑ کے لیے نہیں ہوتا اللہ نے بچے دی خوراک بنادر کی پھیجی ہے ایک نقطہ اور یاد آگے ہے جب یہ دہ بچہ دودھ پیندہ ہے والدہ دہ والدہ ہو دی چاور کھا لے باجہ کھا لے تیل کھا لے چندے کھا لے اور والدہ ہو دی کھا کے بچے دودھ دے دی جب دودھ دے دی ہے تو پھر کیوں دہا لیکوٹ ہو دی ہے کہ چڑے یا چاور دوتے ذریعے بارا ہوں سمجھ آئیے نہیں تو سمجھ لینا میں جنہی بات سمجھ آ رہا میں تم سواب ایک پہ سمجھانے لے گا نہ لے بچہ جب توں دودھ پیندہ ہے تلویٹ موٹ ہوں گا جب بچہ پہ کھانا کر جا جب بچے دے پیٹھ دوں جب نکل دیں تو دانے علیدہ علیدہ نادر آ جائے کی کہا لے جی پتہ ہے کسے نو پھر ماں وادودھ پر آؤ رہا ہے یہ ہمیں پر پتہ بھی ہو رہے انواں کے بیکھ لینا بچہ جہے میرے پشاب کرتا ہے دودھ مادہ پی کے باجہ علیدہ 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 چاور علیدہ تل علیدہ دارے 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 رب دکھا رہے ہیں موت کھونا گیا انہیں سمجھیں مر گیا ختم آئی لوگ کھنے دینے دی آئے پر مر گیا ختم ہو گیا اللہ تو بند آئی جو ختم ہو گیا جنہتہ کیا رولا ہے پر جوڑت پڑتا نہیں یہ موت نہیں مردہ تو ماتے پیٹ دیں موئے آئے سے دنوبے کشن آئی خانہ پٹ پر پڑھن ہوئے آئی ہوئی تو موئے آئی کہ رب نے دنوبے داخل کی تا موئے آئیacion بچہ وقت پہ نے دانجا کہ وہ بچہ مار گیا جنتی بے کی کورو sinon بچہ جنی ماتے پیٹے دھی ماتے پھٹو فٹ اپریشن کراتے ہیں موئے رہے لگوں نے دیکھ دیں نہیں زندہ بھی بار دے پیڑ دے رکھ دے تو مردہ تپڑی تا مردہ نہیں ہے دباغ سوار ہوتے ہیں ابھی دیکھنا ہے جب دباغ سوار ہوتے ہیں آل محمد تفتہ ہوگی ہاں آئی خلکشی اکر دیں موکری نہیں مینی خلکشی کر گیا کسی مولانا نے خلکشی کی تھی ہے بھائی کوئی دیکھتا ہے کسی مولانا نے خلکشی کی تھی ہوگی مولانا دیکھ باروں پڑھ دیو کوئی مولانا باہب ہی بھی ہوگا کوئی مولانا علیہ سمجھ مولانا شیعہ نہیں ہوگا الحمدللہ مولانا دھنا ہوتے ہیں وہ علم پڑھتے ہیں کوئی علم ہو تو مادب یدب ہو علم ہو تو ان کو سمجھ بھی ہو کہ تمہیں ابھی علم نہیں ہے کہ علم کسے نبی نہ پڑھا کسے سوا بھی نہ پڑھا کہ تکاربا کے لیے تو اسے طرح جب وہ بچہ جوان ہو گیا شیر ہو گیا تو شیر گیا بکریاں دے شکار کرو بکریاں دے مگر لگا تو شیر یہ گے دورا جاؤں گا کوئی شیر کا بچہ جوان ہو گیا کوئی شیر مگر لگیا کہ وہ بھول گیا جنا شکار بھی دنیسی بھی جوان ہو گیا بھول گیا بندہ بڑھ گیا خدا دی کرنے کتنے لوکہ میں بندہ بڑھائے گا کہ بھائیوں نے مرید میں بنی کھا کے اللہ کرے پیر بنے لوکہ میں مرید کرے گا لوکہ میں بھول آتوں بچائے گا خدا بھی خوش مصطفیٰ بھی خوش دنیا مگر مگر دورے گی آج اللہ جوانیان یہ مراد ہے دوری پھر دیئے تو اللہ نے مرشد نہ مجدہ تو انہا دنائن نشان نہ ہوں دے جدو عشقاروں نے دیکھا شیر نے دیکھا انہیں کیا تُو پسر بھدرام خراہ رہے کوئی جناب کو انہیں چھوڑ دیتا عشقار بھک نہیں آتے شیر دے مگر لگ گیا جہاں کے پانی تے بھوڑ کے لیاندہ تے کہہ دا پانی پی تھلے بے پانی تا پی پانی پینا ہے تے کہہ دا تھلے بیکھے نا پانی ساپ ہوگا چیرہ ناظر آنڈا ہے نا آتا کہ نہیں شیر نے کیا اپنی بولی زبان ہوگا چیرہ ناظر فلے بے کنا چیرہ بہتا ہے تے نہ میرا بھی بیٹھ گے میں کہنا میرا ہی بے کنا ہے تبی مرشد نے تو بے کنا ہے ایک برسے میرا ہی بے کنا ہے مرشد نے کہا اب تُو شیر کے بکری پاندیا ہے هاں اتسی مسلمانوں شیر اور تمام ہزادیا ہاں ان شیرا والا ہے ہاں تیرا مقام بھی شیر والا ہے لیکن بکریاں بڑ گیا ہے تعلیم غیر نزی پھڑ کے شکلہ غیر نزی پڑھاتے ہیں آج چہرہ بکریاں اپنائیں گے ہیں چہرہ چہرے بھی چھوڑ دیتے ہیں انہیں کہا چہر بکریاں بادشاہ جنگل تھا اور تو بادشاہ ہے تو بھی بکری پان گیا ہے وہ جناب بکریاں دو دیئے ہیلک سال داردہ اس کار اور وہ جانب ماردہ ہے تاپ تے جناب بکری رولانہ شیر دا کام ہے وہ حلابی کرنی نہیں کھانا ہے وہ ماراں نے گوشت نہیں کھانا اور چھترے نہیں کھانا باک اور شیر کہ اس کی پروار اچھی ہے لیکن کہنے لے شیر مردہ مر جانا ہے تو دب نہیں کھانا کچھ تے درویش ہونے اور شیر بھی مثال ہونے اور مندر تے نہیں یہ لوگ اور وہ کھان رہے ہیں داتا صاحب کھوا رہے ہیں کہ نہیں کھوا رہے ہیں اللہ اور دے لوگ کہو کھوا رہے ہیں کہ نہیں داتے تے صدقے تکھا رہے ہیں دیندہ خدا ہے دیندہ مصطفیٰ ہے لینہی تلینے نبی تے صدقے تکھا رہے ہیں دیندہ خدا ہے بندیدہ مصطفیٰ ہے لینہی تلینے نبی تے درکوں لینہی تلینے دادا جے درکوں دیندہ خدا ہے بندیدہ مصطفیٰ ہے لینہی تلینے داتے تے درکوں جو داتے دے درکے مزارت جایا تو میں نے حضر کی تھی حضور میں نہ کوٹھییں لے نہ 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 مزارتہ لے نہ یہ کیڑی چیز ہے جو آج نو سو ساتھ کے پیٹسہ گزر گئے کہ دنیا توانی مزارت کیا آرہی یہ میں ہوا چیز لے رہا ہے جیدی توانے کھل ہوئے شاہد یہ دیکھ آپ پھر لے جائے دھولی کار سے خدا دی کس میں میں وہ لے گیا اور لندر چلتا پیانے جا کے داتے ساتھ لندر چلتا پیانے لوگ کی داتے ساتھ دنا رہی کہ یہ بڑا غصہ ہوگا ہے کوچھو آجنا مجھے دنچشتی کو لوں پیدے پیدے آلم دا اور لے گا میں ایک سوال کردہ سمندر دا پانے کے کھو نا اگر سمندر دا ناکہ ہو جائے تو پورا شہر رو جاندہ سلاب آدھا ہے کیوں پانی دھولا ہے لیکن وہ پانی جب نہرے ساتھ ہے نہرہ کنٹرل کردیے نہرہ پانی نالے ساتھا ہے نالہ کنٹرل کردہ ہے نالے تا پانی کھانا سانتا ہے کھانا کا پالک پہلی ہے سانتا ہے تو بہترین باغناتا ہے نیجی نہیں ہے ڈریک کے بلوک لگاؤں تو جلن کے ہیں بڑاچ کریں گے کی کھانے کریں گے اکام حقل ٹینڈا میں ڈریک راب کروں اللہ نے نبیہ نبیہ دی کہ توم ڈریک کے لئے فیض لے سکتا ہے نیجی نہیں تھا کانٹر توم ڈریک نہیں لے سکتا بلو پرداش نہیں کرتا توم پرداش نہیں کرتی ٹراپاروں سے اتنا خرطہ کردیں پھر ٹراپاروں لگاتے ہیں پھر اگے ڈیاں لگاتے ہیں پھر اگے کنیکشن دیتے ہیں کہ آج ویجنی کنٹرول ہو جا رہے ہیں کسی ہونے دیہار سے اوڈے میں جا رہے ہیں کہ جنہ دیہار سے اوڈے دیئے کہنے سی بلک پی لے رہے ہیں داتے صاحب نے ڈریک نہ لیا مرشد پڑھا سلطان عارفین نے ڈریک نہ لیا مرشد پڑھا مزے نو مزے اللہ پاک شاہب نے سمجھتا فرمائے اس وقت سے میرے دوستو آپ نے حقیدہ نو سہی کرو حقیدہ بھویاں دے شدیق ہے جنہ دیوالدان دا اپریشن ہو رہا سی کہ کیا ہے شدیق ہے بچہ کھڑا دے میں تو انہیں نکتہ سنگا رہا اس بچہ دیوالدان دا اپریشن ہو رہا سی ہفتے والا جنگی سی چیک کرایا داکٹر نے فینل کر دیتا کہ اندر سرکار داکٹر ہیں کہ ہفتے نو پہ اپریشن کرنا ہے میں نیا کرنا میرا ایک نکتہ آپ جا والدانو پیر کے کھارے لے جا اندر ارام آ جائے ٹھیک ہے اندر والدان اگر آگے رکاب دا سے محیم شاید کرنا یہ بھی والدان دا اپریشن ہو رہا سی اے چھوڑا جا بچہ دی بڑا ذکر کرنا دیابتا رکھنا دی وہ بہتا پیسہ ہوگا وہ بہن ہوگے وہ راپتہ ہی گھاٹ گیا ہے جیتا راپتہ ہمیں دے بوری دیوے کچھ جیتا راپتہ نہیں لکھا بے دیری نور لگ دے کیجا دے تکچے جرے پکے نالرین محمد جرے پکے 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 نالرین محمد کوئی لکھا دے بٹے جرے پکے بے بگنر کو کھاندہ ہے پکے بے راپتہ کو کھاندہ ہے بھانی کارے راپتہ کو کھاندہ ہے میں تم ایک مشاہ دینے لگا یار ہو بے زادتان ہو بے ہمیں غار ہو بے کھر بی نال ہو بے ہمیں جہار ہو بے کھر بی نال ہو بے ہمیں غار ہو بے ہمیں مشار ہو بے یار ارشاہ ہو بے یار تلال یار ہو بے یار ہو بے زادتان ہو بے جہار ہو بے تک کھر بی نال جو غار ہوگئے تب تو پھروی نا جو مذار ہوگئے تب تو پھروی نا تو پھر یار ہوگئے تب تو احسان جار ہوگئے کیا اگر سے ن2019 검 مدار مدار ہے یا نہیں کوئی چھلکے مسئلہ دے توڑے بھوٹا دے اور بندے جنیاں مسئلہ سارے پاسے لوگ بہل رہتے ہیں مسئلہ دے مسئلہ دے مسئلہ دے مسئلہ دے جانے دے مسئلہ دے گھولے رکھے گھولے سویر اسلامی پہ دے سن تو نسری گھولے سارے پہنے اسلامی دے بندہ ہو گئے تو نسری ہو گئے لج پال ہو گئے تو جیلے کچھے بے رہے ہیں اور اس کا مثال ہو دیئے جیلے مرید ہوں نے تر بھائے جانے پھر وہ کچھے رہے جانے انہاں کنو سکون نہیں ہوتا جیلے پکے نہ رہے ہیں پھر انہاں دلوں کی مرید ہو جانے مزہ آنا کنو مرشد ہے کھانے ہو جانے نیرے نہیں رہے اتراب کر دے خدا دی قسمیں کھانے ہو جانے پھر بھی پیاہ کھانے نہیں کر دا جیلے پکے نہ رہے ہیں کلیرے نار جیلے تانے رہے ہیں نال اور اگروں نے بچ بچ جانے نال 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 جیلے رہنے ہاتھ سے ہی مرشد نال نال رہے ہیں مرشد نظر ہے میری کوئی کمال نہیں اس نے مجمع بٹھا کے رکھ رہا ہے کہ ان کی نظر ہے ان کی نظر ان کی نظر کی بات نہ پوچھو اللہ پاک صاحب مرشد نال جتاب ہونا ہے آپ نے بچ جانو ایک یاد اور بات آگی بلا پردہ والدہ لڑکا اُدھی شادی ہو نیسی اُدھی شادی نہیں اُدھی شادی نہیں کرتا ہے اُدھی شادی نہیں کرتا ہے تو کیوں ہوں گے تو اُقعہ آجا ہوں گے دودھ بھی جایا ہے تو بیماری وقت نہیں کیا کہا لڑکا جیلے لڑکا ہے تو دودھ پینے چاہتا ہے کہ نہیں پینے چاہتا ہے بچہ جب آئی نا سمجھ داری شیئی بار بار اس نے کیا اُدھی والدہ آئی والدہ آئے انہوں نے کہا سارا بچہ سارا کہنا نہیں ملتا سکار کسی کو میں آکھوں باہر دے کے سمجھ جائے کہتا میں نے شادی نہیں کہا رہی کہنے نہیں اصلا کسی نہیں کہا نہیں ہے میں آکھوں لڑکا جو بچہ ہو رہا ہے اور ڈھانی مار گی رون گا ہے کہتا نہیں اسی کہا نہیں ہے سارا بازو مار گایا تھا وہ چندے پر ابھی رات بھی میں آکھوں بچہ کہا انہوں نے عقیدہ صحیح نہیں میں نے ہی نہیں شادی کہا نہیں خیر ہو دی والدہ والد آئی والد آیا انہوں نے بڑے ترلے کی تھے میں بچے بھی سنجھایا بچی بھی آگئی بچی بھی والدہ بھی آگئی میں نے بنایا بچی کے والد تو وہ بھائی ہیں وہ بھی آمن آمن سامنے غلق آنے یہ عقید دیبا آتے کہ ان عقیدہ علیہ سنت والجماعہ کے یہ تمام ولی غانچ کتب عبدال تمام اردو والے تمام الحمدللہ ولی اردو والے صحابت اردو والے اردو والے یہ اردو والا ولی بندہ بی اردو والی بانی نہیں سکتا بی اردو والی نہیں ملتا نہ جھوٹا ہوتی نہ بی اردو بوسی نہ بادکیدہ ہوتی یہ دیا سکتا ہوں گے یہ چار یہ چیزیں ہوتے کہ تب ولی بندہ ہے اگر اسے دکھانی ہوئے اب علیہت میں نہیں ملتی علیہت کپنا دا نا نہیں علیہت اللہ دا کرب حاصل کرنا اور آپ نے آقا دی خوراں بھی حاصل کرنا انہوں نے کی کی تا اردو والدہ آستانے کے آکے میں نے کیا یہ مندہ نہیں کہ وہ لڑکی لڑکی دی والدہ ہوئی آگئی میں نے کہا یہ بی اردو بین انہوں نے چیرے تو ناظر آنڈا پہ ہے کہ بچہ کہنا نہ کراؤ میں کہنے یہ سیدھا کرا نہیں کراؤ میں سمجھا آکے اپنے کمرے میں چلا گیا اور باہر مکر کے دب آتی رولا پاہ دکھا وہ دی والدہ ہم مارے لٹے گئے ہم مارے لٹے گئے سانو کیسے پیر میں نے بندہ بھی ڈال میں نے آکے مدیر صاحب ہے تو نہیں چاہے انہوں نے آکے در سب سرکار چھوڑوں نے انہوں سمجھ نہیں آنڈا دی کہ وہ گبھا دیا لے لوگ کہنے کے سارے میں پیر کہنے شادی نہیں ہور دیں دے میں چھپ کر کے گھار کور گیا اللہ نے انہوں نے سمجھتا میں گھار کور گیا گھار گیا انہوں نے دن میں لاکھ رہے بندے گئے شادی کے شادی ہو گئی گھار آگئے رشتہ گھار آگئے کہ گھار دیں دے باد روح آگئے خدا قوائے میں حق بیان کر رہا مرنا ہے ہندگی تا پتہ نہیں ہے تم حق بیان کر رہا گیا باد روح گھار آگیا پریشانی بڑھ گئی تو کار فروڑ جیزی ختم ہو گئی کاربار ختم ہو گیا پریشانیاں بڑھ گئیا بچے تھا اس نے دن کردہ نہیں بچہ بے کوئی جواب پہتیتا لڑکی گھر تور گئی وہ گناہ میں تریا راتی دیا ہندگی بچے نو قتل کر دے ہندگی بچے نو مساندہ نہیں خدا باب آیا پہلے دیا یہ مچھا سن پھر آیا مطلبے کی دے معافی منگے جی میربانی کرو ہندگی جان چھڑاؤں نہ کھلو تو ہم حقیقت بیان کر رہا تھا خدا ہندگی قسمے کھلن سرکار جان چھڑا دے ہو میں کہا پہلے جو کیا سی میں کھوڑا کوئی پیسے نہیں لی سن تو چھڑا کیا بچہ نہیں ہے مندہ پیان ہو شادی ہو گئی اسے اکیس ہاری بیسی ہو جانی ہے میں کہا خدا جی کسی میں آج بیسی کھولے نے باعت سے پکتا ہو گئے اور پچے تھا دل مندہ ہی نہیں پہلے مرنے ہی نہیں تو اس بچے نے کی بچ رہا تھا خدا دباہے اُدھے والدہ نے جاری میں کھا لی پریشانی آبات گئی گھارے سے بات روح آیا بیعت جب روح گھارے سے آ گیا اُدھے والدہ یا دلے دلے گھار گھار والا کو بیٹھی تھے میں نے دکھا میں بلال دیوال دیوالدہ ہے سیاہ رنگ ہو گیا میں ایک مہدہ نہیں ماندا وہ ترانگ اس طرح نہیں سی اتنی پریشانی کوئی شاہ بسی Osaka بلام ازداد ازداد جلنہ موسیقا 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 اس لیے تو پالا تھا پالا پھر دے ہاں جو تو مل جائے دو بندے تردے ہیں ایک دوبتہ ہے ایک تردہ ہے ایک میں شوال کرنے لگا کہنا تردہ ہے بعد ہوتے بھی تو کیا لیکن لیکن بندے دوبتے ہیں تو کوئی تردہ ہے کیا لیکن سمجھا وہ دیکھ رہا ہے ایک بندہ آپ کی تردہ ہے دوسرے پڑھا ہوں نے بچانتا ہے کیا لیکن بچانتا ہے کہ نہیں کوئی دوبتہ ہے اس نے بچانتا ہے اس بیادتے کہنے دا یار میں روڑ جائے گا اللہ والا بیادتا ہے یہ نالے آپ تردے نالے پھار پھار کتار دے کیا ضرور ہے تو تو ساتھ مزیر آن بیٹھے اور کھپتہ آتا ہے پیان ہاں زور میں لانا پیدا تو آتا ہے کھپتہ پیان میں تک کرنے سمجھا آتا ہے لیکن میں پہلے ہی کہہ رہا تھا وہ کرنا بند ہو چکا ہے وہ سمجھ نہیں آتی وہ ساتھ دانے سوڑھ سوڑھ کے دانے سوڑھ سوڑھ کے آپ کتھوں ذکر آوے تو دانہ آلی گندگی نکلے کا ذکر دی دولت آوے نا اللہ پاک صاحب نے سمجھے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں اللہ والا دماغ لگ دے پانی نے کہا دو دنوں میں نمات ملال ہے دو دنے کہا میں بدران ہوں ہوں گا پانی نے کہا میری قیمت پہ جائے گی دو دنے کہا میرا کی فیدا ہوں گا پانی نے کہا میں سنا ہوں گا سن نہیں دی رہا تھا پانی دو دنے ملتا ہے تکیر نظر آنڈا ہے کیا ہے بھائی پانی کے دو دنے دنے جائے تکیر نظر آنڈا ہے دو دنہ در آنڈا ہے کہ دو آت میں رکھیے تکیر سے سر دیئے پہلے دو دن نہیں سر دا اللہ تم سمجھلے پھول ہوتا دو دنی مسار تانٹے ہوتے ہیں پانی بھی مسار تانٹہ نے پھول دی افادت کر دیئے مکتدی ہوتا ہے تانتا کی مشار نولانا ہوتا ہے پھول کی مشار پیر ہوتا ہے پھول کی مشار مورید ہوتا ہے تانتا کی مشار پیر ہوتا ہے دودھ کی مشار مورید ہوتا ہے پانی کی مشار جب مورید تو تمہیں مل جاتا ہے آج میں کینے گرانا بان گیا میں تم کینے گرانا کینے گرانا تو جب تم مورید آسا تو تم پانی سی جب تم نال میں لگے تو پیر بان گئے اس لئے انا والا نہ لگ رہاں صحابیوں کو سبوں مجھے ملے آئے صحابی نہ لگے تو سارا چیرہ حضرت سینہ صدیقت مرہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبجیو کرتا کہ سارا چیرے درنگ جاپنا اپنا رنگ چاہتا دیا سارا خیرانگ رنگ بطار کے مجدد پا حضرت باقی بھی لا رحمت اللہ لے آپ بڑے کامل ولی صل نام بھائی دوگاندار اچار و میمان آگے تو میمان نے روٹی کھانی تھی حضرت باقی بھی لا رحمت اللہ حضرت زندگی بلیان پڑے کرو تو سوک لگ جا گئے برامن پڑے کرو بلیان دیکھتی تھی حوالے پڑے کرو انہ نے جو کام کیتا ہوں دے آنوالے لوگ ہمیں سبک ہوں دے نام بھائی نے انہوں روٹی تیتی نام بھائی آیا حضرت باقی بھی لا رحمت اللہ لے کنوں انہوں کیا شاید پیسے لینا ہے انہوں نے کہا بیلیا کتنے پیسے لی انہوں نے کہا سرکار پیسے نہیں لینے پیسے تو سارا کو لینے انہیں کی لینے ہی انہیں کہا تھوارے لا گانگ لینے انہیں کہا چیز تھوڑی ہے تھی مانگ بہت ہی بیٹھا ہے برطن چھوٹا ہے تھی چیز بڑی مانگ بیٹھا ہے حضرت باقی بللہ رحمت اللہ اللہ آپ نے پکڑ کے تھیل دن توجہ کر دے رہے ہیں جنہیں توجہ کر دے پہا توجہ کرنا کرنا تیسے دن باہر نکلے پتہ نہیں لگ رہا دیکھا نان بھائی کی رہے ہیں ہر باقی بھی لا کے رہے ہیں راتے دنزی پڑا ہونا دیں سبحانہ مان بے شرف کہ اتنا پتہ چلدہ ہے نان بھائی اس طرح کار جاندہ ہے یہ بزر زیادہ ہوگا نہیں کہ پہلوان ہوئے چاہتے ہیں تم ملناک جاندہ بزر زیادہ ہے یہ بھی بلیتہ بزر بھی ہونے ہیں کمی طور پر سمجھا ہوگا ہے اس وقت سے انہیں اگروں نہ آتی اکھاندہ دیا ہاں تو وہ سمجھا رہے ہیں میں تک سمجھا جائے ہم میری تصویر ویکھ لو میرے برشدی ویکھ لو کیا تو غلطی مل دی ہے غلطی مل دی ہے بھائی ابھی تو بھی ویکھ لنہا یہ میری کمال نہیں میرے برشدی کمال اس شکر یہ پانی سانوں سے رنگ چار کے تشمال اللہ اس شکر ہائے ناہ جو لگے وہ نکرام نہیں اس لیے اس ہی اللہ والدے ناہ لگ دیا یہ سوابہ رسولت اطاع کر دیا سوابی ناہ لگے کہنے میں شرک ہے یہ بڑت ہے یہ آئر اللہ اچھا تو سوابہ رکی کی دا ہے رب نے فرمایا اگر میرے سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اختباہ پہ آ جاؤ پھر میں تو اسے پیار کر رہا راب نے فرمایا پھر میں تو اسے پیار کر رہا ساتھ دے دنڑے نبی کی اختباہ پہ آ جاؤ یہ کہنے خیر ہے اللہ پاک صاحب نے سمجھتا آپ رہا ہے اپنا عقیدہ مضبوت رکھ رہا ہے تیر میر علی شاہ صاحب یہ ایک بات تسکے کہ درود اصلاف پڑ جائے آپ ریل داری گرے بیٹے سن بڑی شوق نا جو میں بندہ پینڈس ہوا آ جاگے کہ بڑیاں رنگ پریں گے بٹی ہوں گے تو بٹیاں نہ رکھتے رہا ہے بیتا کی نہیں دخاندار نہیں بیتا ایک بندہ پینڈس ہوا آ گیا نا کہ دخاندار کھول گیا تیر بڑیاں جلیٹی ہیں تادیاں تادیاں پہی ہیں تو کھاندار نہیں تو اس طرح کھاندار اس طرح کھاندار یہ کھاندار 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 تھوڑے لوگوں کو پیسے جلیٹے ہو رہے ہیں اللہ پاس سمجھتا آپ رہنا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ آپ نے فرمائے بھی لیو مقام بدلی کر لینا دخان بدلی کر لینا کپڑا بدلی کر لینا ہمارا عقیدہ سچا تے سچا ہے ہماری انہیں ہریہ کھاندار کوئی مالی مل گیا میں ریمنشید یادت ہوا باغ بنا دے گا ہریہ کھاندار باغ بنا دے گا اللہ پاس سمجھتا آپ کو کوئی دے سڑ ریل گالی دے کہ کشو نے پچھے آپ پیر صاحب گالی دے بڑا گی دے ہو آپ نے فرمایے، یہ خوبی ہے خوبیہ چار کیریہ ایک اپنا رستہ نہیں چھوڑ دی ستھی تاں دی آپ نے رستے دوتے سنیا رستہ نہ چھوڑنا اب تاں اپنے مسلک دی مسلک دی تربیت کرتے ہیں اپنے منسلک رو مضبوط کرتے ہیں اپنے عقید رو مضبوط کرتے ہیں تعلیٰ عقیدہ یقین صحیح ہو سی تھی آرام بھی آبے سی بھی مالی بھی طور بے سی اللہ دے فضل اللہ یہ عقیقات ہے کہ انہوں نے ہی تاں دی تاں نہیں چھوڑا اپنی لینٹ ستہ چھوڑا ہے چیئے کے نصرات والمستقیم ستہ راستہ ستہ سکون والا راستہ کی کہا لیکی داری ستے راستے کے ہوئے تو سکون ہو جائے جائے دائے بھائے ہو گئے پوچھ داری چاڑ آنے والا ستے راستے کے چڑے ملے تا پتہ لگے جائے نا بھائی سکون تا موٹر بیٹے بڑا ہوتا ہے ہاں کہے کے نصرات والمستقیم ستے راستے کے سکون ہو گئے دائے بھائے سکون ہو گئے نہ دارے سے بچے نہ شرابہ سے بچے نہ نشان سے بچے نہ دیتے کوئی سکون ہو گئے نہیں اگر سکون چاندے ہو تو اللہ دا ذکر کرو اور کام مرشدہ پلہ پھڑو تو ہنو سکون مل جائے گا یہ تا خوبی یہ ہے جو یہ اپنا راستہ نہیں چھوڑ دا دوسری خوبی ہے فس کلا دا دپا ہو یا تھڑ کلا دا جیڑے نو پھڑا نال لگ دا ہے جیڑی سکون ہو گئے خود چلتا ہے دوسری دنالی نالو بکھی چڑا ہے یہ دیتے خوبی ہے پہلی خوبی رہتا چیدا دوسری خوبی جیڑا نال لگ دا ہے اس لکھے چڑا ہے بھائے پس کلا دا ہو گئے دمے بھائے کھوڑے دا ہو گئے ہاں دو خوبیاں تیسری خود سڑ دا ہے روتا نو فیدہ پچان دا ہے زور میں آ رہے ہیں نا توجہ میں کر رہے ہیں نا تیسری خود سڑ دا ہے پچھوں آنگے تھنڈی تھنڈی ہوا پچان دا ہے کیا کہتے ہیں تیسری نو تشمجھے ہو نا پچھے بے کو گرام ہونا ہے کہ تھنڈا اگو بے کو تو ولی بھی دادے ساتھ بھی مراد دے بے کو تو سکون ملنے دل کرتا ہے آنگے 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 بیٹھے ہیں اللہ والا کل سکون ملنے دا ہے خود جلد ہے جو کھوڑا پچان دے ہیں اس لئے کہ خوبیاں اللہ والا نیاں انہیں در آجیاں دیا بندہ در آجیاں اللہ لے دیں کہاں تار نہیں ساکتا اتار در بنے بیٹھے تار تار آس کے آس کے سن تار اتار کر دیں آس کے آس کے سن ضروری کر دیں اس لئے اپنے حقیدے میں مضبوط کرنا اللہ پاک سن لے تاپنا ہے ایک بات رہے گئی بڑے نکتے آرہیں اتوائے میں ہر شائی کرنی کی آجیاں تار کی محبت کے نہیں جاہوں دیں میں کیا بہانا ماں نے تک بی رہEng والا سن آئے تک بی میں کی زیادہ میں کی زیادہ مệفزہ ہمتی تین مچھلین پانی میں رہے ہیں ایک دماع مچھلی سی اور دو تری مچھلین کہن uponrad پہن سنن سنپال پھار کے کھا جاوانے اے ڈونگے پانی چلیاں جانیاں جب دو اشکارو واپا جانگے تو سی واپا سادھا ہونے جیلے بے لے ہیل پیوے نا چوچا تے تا مرحی نالے رولا پانجیے تے نالے پارش کرنے تے بچن کے لئے تھلے آجو تھلے آجو تھلے تو آپ نے بچن تھلے پاندھلے لکان دیئی اور پیر بھی آپ نے مرحی کرنے لکان جانا لکڑا 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 انہاں تا امان بھٹاوے تو مچھلی رکیہ اسکارو آدھر پر سانو پھار کے کھا جانا نہیں پھر آحمق لوگ ہوتے ہیں تو بات نہیں مندے ہم واقعوں کو نہیں مندے کیا خیال جی بیشہ ہی نہیں مندے انہوں نے سمجھاؤں تو نہیں مندے انہیں باب نہ پچھی انہوں نے دوسری مچھلی رکیہ اسکارو آدھر پر انہیں پھار کے کھا جانا ہے تو مچھلی خموش ہو گئی یہ میں خموش ہو گئی باتے دونوں بھائی باشا اللہ یہ خموش ہے کہ میں نکتہ دستی تیار اس نے کیا میں پھر تین نکتہ دستی آ آنا تا کوئی نہیں آ لیکن نکتہ دستا نہیں آ اللہ والا دے کامل خلادی کہیں نکتے دستے ہیں نہیں بھی تو انہوں نے نکتے دستے ہیں کدھی یاد رکھو گے نا کدھی دعاوں ہی دے ہو گئے یہ تو انہوں نے نکتے دستے ہیں آپ نے عقیدتی مضموطی کرنے راست اللہ پاہ سمجھتا آپ ہمیں دوسری مچھلی نے کیا تو بھیکھا ہو دادب انہوں دستے آجتے دن تنوشکارو پکڑے تو شانس باند کار رہا ہے اور مچھلی کہہ کے وہ ڈونگے پانی سالی جان دیئے اور مچھلی یعنی گاہما کے اوپر اوپر تار رہی ہے یعنی دوسری اوہی بانی تار رہی ہے اس کارو آئے تو مچھلی بے کی تردی ماری ساکتے کٹ کوٹے پکانا چورو کر دیتا پھر انہوں دوسری مچھلی بیکھی بیکھی تا پکڑی تو بیکھا تا ساس باندے انہوں نے کہہ تا موئی ہوئیے انہوں نے پانی شوٹ دیتی پھر تو پانی شوٹی تو مچھلی آس کے آسے درام مچھلی کو پہنچ جا دی وہ پوچھتیے سنا کہہ دیے دا ندر دیتا ماری تا میں بھی گئی سا میری گاہ سمجھا مرشے دا ندر دا تا بارا تا میں بھی گئی سا مرشے دا ندستا مرنالا بیر نہ ہوں دا تمہارا تا میں بھی گئی سا الحمدلہ تقریبا بھائی کتنا جو بھائی کتنا سانہ کتنی اکنالا تا ستونجہ اکنالا تا سانہ بڑھ چکا ہے بچیاں دا مدرسہ لے دا بچیاں دا لے دا میں اتحار کیوئی کالی سرمت کر دا سا لیکن ولیوں دا تو پچبت دو کر دا سا اور الحمدلہ جوٹ تو بچنا ہاں بھائی تو بچنا شروع دیا تو کسی ملڈیا میں اتحار جاتا غلط ملڈیا کو انت بیٹھ کرو یا انہیں اُس سمجھایا اللہ نے مجھوار بھوت کروں کیا ہے پوری دنیا تے میری جنا خوش نصیب بندہ نہیں کونے دو سو بچی پڑھ دی پہیئے وہ آنر بڑھے گی نامی دادی بڑھے گی اپنی نسن نسوارے گی جھاں نسوارے گی اللہ پاک سمجھتا فرمائے اگر میں کہنا نمندہ تو مانت میں گی ایسا کچھے میری سدار تھا کچھے میری داد تھا کچھے میری ددار کچھے لوگوں نے مجھوار اگری میری بھری پہیئے یا مئی تک ٹیم بوک آ چکن میرے کوئی ٹیم نہیں تھے میں گھار روزارہ ٹیم دینے اور مالے لوگوں تھے اللہ پاک سمجھتا فرمائے بلانہ روم میں باقیہ لکھا ہے اللہ دا ولی دنا ہوتا ہے جینا مندہ ہے وہ جا داتا بڑھ جاتے ہیں جینا فرید بڑھ جاتے ہیں یا مئیت والے سامنے بیٹھا ہے جینا نہیں مندہ تو ہمیں مارا جاتا ہے کہ منہ بیٹھا تھی بابا پسند بھی تھی کہ انہیں رابطہ رکھنا نا آج ہزاروں لوگ مرید ہو جاتے اے بیٹھا اے مرید ہوئے بلا میرے نہیں لیتا خدا دی کسنے اگر میرے ہوتا اللہ دی کسنے دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد نہیں تو سیکھڑے مریدی دیتے ضرور ہوتا ہے میں کی کہا دریور جے کول قرید جاوے تھا کچھ دیور بن دا ہے نا تو شکرد بھانکی نیوی نے جاوے تھا دریور جے نہیں بن دا میں بیٹھا تھا پروں میں بیٹھ لیا میک ہے جاتے ہیں اور پھر میں بیٹھا تھے لیکن پچھانا تا ہے جو دنیڑے آئے میں نے پوتا ہے کسنے دا بچہ ہے کچھ بھی منکا اللہ نے بھی منکا اور ہکو رنگ بہادا اور جہاں دوں جائے گا جہاں ہی کولوے فرق لکھا بہادا معاشر دے دن تیری انے کیا تیرے اس ہاتھ سور گیا تیرے گناہ تیرے اس ہاتھ سور گئے یہ موقع یا کھلا پدار لگا یہی خرید لے تیری مدیے گندگی خریدے ہیں یا بندگی خریدے ہیں بندہ بندہ جانے تو بندے دا پلا پھر وہ گندہ بندہ جانے گندے دا پلا پھر رحمان دا بندہ بندے رحمان دے پندہ نپھر شیطان دا پندہ بندے شیطان دے پندہ نپھر تیری مردی اپنی تیری اپنی مردیے کھلا بہدار یا سور گھر گید لے جتنا مردی ہے وہ چہور کار عقل کار سوٹ اپنی جاہاں تیر سلم نہ کار نکر ظلم کتھے نہیں وہ چنا مہا تو اے پالنا چھے ریندے وہ چنا مہا تو اے پالنا چھے ریندے اے پالنا چھے ریندے اے پالنا چھے ریندے اے پالنا چھے ریندے آئے پالنا چھے ریندے آئے پالنا چھے ریندے دوڑ دیئے مریض ہونا ہے بھائی میں مریض کرنا تجھے رافتہ نہ لکھو میں مریض کرنا کیا فیدہ تو آدھا میں تو ہم کوششیں بڑھا نہیں کاریگاہ کاری بڑھاں دائیں کاریگاہ دے گا بڑھے گی ہے کپڑا بڑھنے دکاری کا ہے ہر بندہ اپنے اپنے بندہ مہرے اگر بندہ بڑھنے چاہنے ہیں رابطہ راکھ شکون چاہنے ہیں نزیر چاہنے ہیں بڑھتا چاہنے ہیں انشاءاللہ ہرے سامنے شیئر کو دکھا رہے ہیں الحمدر سارے سار یہ قرامتہ بڑھنے ہونے ہیں اللہ جائے کروڑ کروڑ شکر ہے ایک نقطہ دکھ رہے گی ہے ایک بندہ خاصا بات ہے مرانہ میں نے رسلہ دا انہوں نے اپنی بچی رو پڑھنا پایا بچی رو پڑھنا پایا مرانہ نے کہا بھئی انہوں نے عقیدہ شہی نہیں تو اسی اچھے نہ پڑھا انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے مانا پڑھے نتی بھی پڑھ دو اور علم ہو بھی علم آلے بندے واسطے تھوڑی جی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہے کیسے آزئی علم آلے بندے واسطے سوڑی جی غلطی بہت غلطی ہے کیوں نہیں کاری یہ ہوئے کاری ایمون جیلا قرآن کی جیسے اپڑے ہیں کیا بابا نے یہ غلطیاں کر سکتا ہے کیا نہیں کر دا بابے کر سکتا ہے کاری نے یہ غلطیاں کاری نے صبح ہو دا کاری کا نوم پڑھا ہے قرآن مدیدہ اور بچی پڑھنی شروع گئی جسے وقت بچی پڑھ رہی تھی گولانہ صاحب وہ دعوت تھی گولانہ صاحب ستم پڑھنا ہے گولانہ آیا ستم پڑھا دیکھ چاولہ دی پکائی چاول پکے اس وقت بچی تھی ماردہ نے تو چاولہ دی پلیٹ پکڑی تو دیکھ دندر پانے لگی یہ گال پڑی سننے والی نے ماردہ بچی چھلانگ لگائی چھپائی تو ماردہ تا بادو پکڑ لیا تو کہنے لگی پلیٹ پلیٹ ہو گئی ہے تو دیکھنا پلیٹ کرنا ماردہ صاحب نے کی پڑھا تھی بھائی مولانہ صاحب نے کی پڑھا تھی بسم اللہ شریف پڑھو تو شیطان لینے آدھا ہے ہاں شیطان واستی ہو چیز حرام ہے کہ حرام ہاں بسم اللہ شریف پڑھو تو وہ روٹی شیطان نہیں کھائے گا تو جو صورت پڑھو تو پھر قرآن مجیدی صورت پڑھنا ہو تکنے میں حرام ہو گئی ہے روٹی حرام پڑھا قرآن مجید حرام ہو گئے بچی نے کیا ہے باردہ وہ بادو پکڑا انہیں کیا پلیٹ پلیٹ ہو گئے میں سوال کرتا کہ وہاں ماباں بچے مولانہ بچے سمجھے قرآن مجید پڑھو جب پلیٹ پلیٹ ہو گئے تو پاک کسی رات بندہ ہو گئے میں نے بس ہو جو یہ عقیدہ ہو گئے تا پھر انہوں بچوں میں تُسی اُسے پڑھاؤ تو وہ بچے پھر کی قرآن مجید قرآن پڑھی ہوئی چیز تو ہرام کہنے یہ جاں حرام کہنے اس راستے اللہ پاک سمجھتا افرہ ہے چھیک بھی مقتات درود اسلام ہمارے یہ دو مریگلیاں ہیں ایک بچی چودہ خلاف پڑھی ہوئی ہے ایک بچی ست خلاف پڑھی ہوئی ہے ساتھ والی چھوٹی ہے دو سال کتاب ہاں پڑھی ہے قرآن مجید ہی حافظے ہمارے مدرسے میں آکے پرہندی سی دستانے پر ہتھاں سے دستانے ہتھاں سے آئے مکہ بندر آپ نے ڈھان کے گھرکہ پا کے جرابہ پا کے آنتی سی ہرمارے ہستانے کے پڑھاولاں سے بچیاں دو پڑھا دی سی اگرین تو رشت رشتہ لیڑ آئے آئے بڑی دو لیڑ بڑی چودہ پڑھی ہے تے سکول پڑھا دیئے تے پردہ نہیں کر دی سمجھائی دے میری یہ بچیاں میری یہ مورید لیاں اللہ نے مہنو عزت دیتی ہے میں دھانو نکتہ سنجھانے لگا تو آئے بندی تا سنجھے بھئی سکول پڑھا دیئے تے خوبصورت بھی ہے تے وہ بچی چودہ پڑھی ہوئی ہے باہر میں آئے رشتہ لیڑ جب دو گھار آئے تو انہوں نے بیٹھا چھوٹی ہوں خوبصورت نہیں وہ ساتھ کلاسات ہے وہ چودہ کلاسات انہوں نے بیٹھا پڑھا انہوں نے کیا سی بچہ رشتہ نہیں لیڑا چھوٹا لیڑا ہے خدا کبھا ہے چھوٹے بھی شادی ہو گئی چھوٹی بھی بڑی بھی نہیں ہے وہ میں ساتھ بشوار کر رہا کیا وہ کوئی پیر تا نہ سنجھے گئے وہ تکاربار تک دنیا دار سن نہ پیر سنجھ نہ مولانا سن انہوں نے میرے رشتہ پسند کی تا تے کی خیال لے کوئی دنار سنجھ بندر یا پادر سن کوئی دنار سنجھ انہوں نے کیا سالے گھر جو نیک بھوائے گی ایسی انہوں نے کوئی گئی سالے گھر بھی پیرد ہوئے گا آپ نے یہ بچیوں نے پردہ کراؤں توانی یہ بچیاں دین بھی تعلیم پرسن نیک بھی ہوتاں پردہ بھی کھائیں سن انہوں نے عددہ بھی پتہ ہوتی ایسی سے راز نہیں ایسی سے راز ہے کہ نہیں کی خیال لے پر راز ہے کہ نہیں کیسے راز ہے اگریز کہندہ اس طرح پاسٹا لیبار بیہیتی دانی ویسی آر دانوز پنیاں کر دیاں وہ بچیاں وہ خوبصورت لگ دیاں پنیاں انگریز کہندہ اس طرح اسلام کہندہ اس طرح ہو جاؤ دھوڑا آگ فاری عزت فاری برکت شکون بچیاں پڑھاؤ چٹائیتیں بیٹھتے ہیں تعلیم پڑھتے ہیں پالدائیں داتوں اشتار داتوں ولیاں داتوں وہ عدد سکھتے ہیں اور بیدمہ کل پڑھن دو بیدیویں کرتے ہیں اللہ پاک سب لو عطب اور آج ہی نصیح فرمائے اتنے بھی محفل ہوگی ہے داتا صاحبی ہر پاس میں محفل ہوں گیاں میرے دوستو اگلہ جمعہ انشاءاللہ ملاج شریدہ پروگرام ہمارا سالانہ راگی احان ہے اور انشاءاللہ راگ محفل ہوگی اس محفل پھر دولہ ہوگی براہ ہوگی دولہ وہ محفل ہماری نہیں ہے محفل مصطفیٰ بھی محفل ہے دولے بھی وہ ہیں جس پاس میں ٹور دعواء ساکار مدر رکھ دے بیٹھے نے مدینے مجھے دو جاگزی خبر رکھ دے یہ نسمیہ مصطفیٰ نہیں دیکھ رہا وہ نور الدین زنگی مشہر سو بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزار اس رنگ لے حضور نے فرمایا ہے نور الدین زنگی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اے شکلہ نہیں نور الدین زنگی مشہر میں بیٹھا ہے ہاں شنانگ مدینہ مناورہ نکل رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہرے دکھا رہے ہیں اے شکلہ اے مصطفیٰ نے پتہ کو نہیں پتہ نہیں کیلے مصطفیٰ نے تُسا مندے ہو سادے مصطفیٰ نے اتنا پتہ ہے وہ نور الدین زنگیف میں دیکھتے پہن اے شکلہ نہیں اے شکلہ نہیں اے شکلہ نہیں نور الدین گورنرہ رہے آنے ہیں دعوت کر دے ہیں سب لوکہ نے بلانے ہیں تو وہ جو چوڑ ہیں وہ نائے دیکھا ہوئے تھا ہمزے کوئی بھی انہوں نے دیکھا ہے میں کہا وہ شکلہ کون ہے جنہیں حضور نے منہ دکھا ہیا ہے پھر اعلان کیتا سب لوگ آنگے نائے توزنی موت آگئے وہ بھی آگئے چھت چھت کے بیٹھ کے تکسی چھت کے بیٹھ کے لوگ دین چھاتی ماردہ ماردہ دیکھا تو نظر ٹکھے گئیے ایا شکلہ انسان جنہیں حضور صلی اللہ فرمایا ہے اے شکلہ انسان جنہیں شکلہ انہیں کہا دیں گے سان ہمتہ خوشن نبی کیوں موتی آئے یہ دا دیوے خبرہ یہ دا مزار ہزہار دے رہو پہ یہ دا ہر مومتی دی خیال رکھے لیکن جس مومتی دا کنکشن ہوگے تردہ تا سارا پتہ ہی پتہ ہے ریسے بھی پتہ سابدہ دا اچھا جن ریکھ سکتے ہیں کہ نہیں فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یہ نہیں ملکل مول فرشتہ پتہ ہیں کہ کیا نہیں جگہ دے بیٹھا ہے وہ پتہ ہیں پتہ نہیں ہوں کتھے فرشتہ ہیں کتھے بندہ ہیں انہوں لب لندہ ہیں ملکل مول فرشتہ لب سکتا ہے یہ دھائی ہو بے یہ کیا مصفالو نہیں پتہ میرا ہوندی کتی ہے تو ستا فتا رکھیا کیا جا کیا لہا بھائی بھی بھائی سال بھائی سال عجیمان جانی احمد اللہ عجیمان جانی احمد اللہ ہے جابو حضور تے روزہ تے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے جامی میں راکا اندر آ رہا ہے میری طرف میں نے اٹھا پیدا جامی میرا ہاں چکے جامی میرے میں پیار کردہ ہے اب جرمان جامی اندر راہے ہاتھ دوڑ دا ہے مافیا مانگ دا ہے میرے دوستوں اللہ کا شکر ہے سید حامد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدال قادر کی لے 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 دور میں جابو ہوا جاتے ہیں روزہ تے آرد کرتے ہیں جا رسول اللہ آپ نباس آئے جا روزانہ درود پار کے توفہ بھیٹا سا حاضر رہا ہی رہا ہے آپ دا حق دا بوسہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم کسے کہانی نہیں کہا رہے دوسرے لوگ کا فاؤں گیا ہے کہ باقیے نہیں سُڑھا دے تو ایسے باقیے سُڑھے کرو اللہ وآلہ کو لوں تو کیوں ہوں گا ہے شیخ عبدالقادر جینا نہیں دے مطلعہ دے دور دا واقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک مکال دے کیا لے جی بنانا تھا مکالا ہے کہ نہیں پڑھے آنے جنہاں پڑھے آنے ہاتھ کھڑا کرو بنانا کوئی پچھو جنہاں نے پڑھے آنے کوئی ملو دنزنگی آپ نے کیا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم بازوں مکال آئیس طرح ہے جنہاں حدارہ دیکھنے والی سید آمدھر اپھائی بوشہ چومہ ہاتھ چومہ کہنے چومنے تو روک دیں سانو کا جبرین آنے اسلام کو نہیں سبب ملیا ہے حضور لیا چلتا لیا چومیاں دیں جبرین میں وہ تنوری فرشتہ تھی تو ہمیں تک چومنہ حضور جبرین علیہ السلام نے بھی دستہ آئے عدب نا مقام ہے اللہ پاک سابقا ہوں عدب نصیب فرمائے جس وقت ملائے چلیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ تمہ جاتا فرمائے ملائے چلیتے جانے ہیں تو جبرین علیہ السلام حضور نے فرمائے جبرین تھوڑا اوپر چل جبرین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پارے جلتے ہیں ملائے پارے جلتے ہیں حضور نے فرمائے اللہ پاک سوڑا فرمائے میرے محبوب آجا اوپر ملائے سمیت جتی نہ اتارے کہ گھر آئے ہیں کہ جتیان سمیت آجاؤ بچہ انگلہ جتیان باہر اتارو ساڑے پیرہ نے آرہا ہے کہ ساڑوں کہنے میں جتیان سمیت آجاؤ جس طرح پیار ہوگئے تو پھر جتیان بھی نہیں اتاروں گئے کیا رب انہوں آپ نے پیارے محبوبنال پیاری سی رب عشق کو کما پیٹھا صدقے ہی تم دے اگر میں دنیا ملا پیٹھا ہی نے دیکھا ہے ہاتھ کو پیدا جدا دانوں کیا ہوگا سوڑا سارا پیار کسی وجہ تو ہے جہزادی وجہ تو کیارے خیداری جی وجہ تو سیاستی وجہ تو خدا دی قسمے جس پیغمہ دے رو رو گے ہمارے باستے دعا و مہین کندہ دا سبتہ پی کھانیا دیندہ دیندہ خدا ہے بڑیندہ مصطفیٰ ہے شد کا مصطفیٰ تھا پی کھانیا جو کا مصطفیٰ تھا تک ہی کھاؤ منوں کے تک کھاؤ گے منوں کے نیتے اسے تک نہیں رہا ہوگے اللہ پاک صاحب مصطفیٰ تھا مصطفیٰ تھا خوزلا شبیر صزیل خوزلا 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 کے کھولا بیدائیں درود نوشہ یہ بزنے چندہ دینا خوزلا مصطفیٰ شانے رحمت بیدائیں درود مصطفیٰ 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 بیدائیں درود مصطفیٰ بیدائیں درود مصطفیٰ بیشتر نوشہ بیدائیںดو مصطفیٰ مصطفیٰ محبوب کی محبوب کو محبوب صداتے ہیں آتے ہوئے دن کو سکار بلاتے ہیں کیا نے ملاد منانا چاہتا کہ نہیں ملاد منانا چاہتا کہ نہیں ملاد منانا خدا خوش ہے یا نہیں خوش صفا خوش ہے یا نہیں ابو جہر خوش ہویا سی کچھ لوگ ملاد بڑی حسد کرتے ہیں مخالبت کرتے ہیں اور سنیوں خدا دی قسمیں فارغتی پریشانیہ میں حضورتا نام دینا ملاد منانا سبار رجقین جانے میرے کوئی بہت واقعی ہیں میں ساری رات گزے جاوے خدا دی قسم میں تنمی واقعی دور میں سڑھانا لیکن ابھی بہت تہم ہو چکا ہے ایک نکتہ اللہ والا دعوت پھڑ لینا بڑے لائک پار لوگوں میں جسوں پھڑ لینے نے خدا دی قسم حضورت دی 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 سبحانہ اللہ پاک صبر و حمد عطا فرمائے آمین اللہ اللہ سیدہ محمد 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 صلی اللہ رہے جنا بچہ نے دوستہ نے جد و جہد کار کے جانی مالی جا اللہ یہ اندازم ملاد شریفہ کیا ہے کہ اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما کہ اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما ان کے گھر بناہل یہندнов uitصیحت عطا فرما ان کے گھر اُلااد نہیں تھا اس محیمِ پاک بھی برکتنا ملاد پاک بھی برکتنا آج کے رسول اُلااد عطا فرما بچے عطا فرما ولی بچے عطا فرما کہ اللہ جو مقرود ان کردے دو خلاصی عطا فرما جان لہ جنہب سے گھر فریشانیاں ہیں جان لہ دنیا بھی یا اللہ پہشانیاں دور فرما آپ یہ بچیاں بچانوں ہرکی کنوں اللہ کے حوالے کرو کہ حال میں دین بڑھاؤ اللہ بھی قسمِ درب و عالم بردہ ہے تب ہی واقت آئے گا قدر انہوں لوکوں کا ضرور ہوئے گا اللہ پاک سمجھتا فرما ہے یا اللہ میں نے بڑی قربانیاں دے کے تکلیقوں کا کٹ کے پڑھ کے مارا کھا کے وہ ٹکڑے کھا کے آج پھاریا محسدن یا روٹہ بڑھے رہے انہوں نے خیال کیا کرو انہوں نے بہت حق بندہ ہے ایک بڑا جوڑا تکلیقوں نے جبا ملیا اے بھی جبا ملیا اللہ جی قسمیں وہ غریب آدمی ہوتے ہیں آتنی پھلاندے شرم دے مارے کی کریں لیکن آج لوکی مرانا نہیں بڑھا دیں کیوں جو کہنے نصیعات اور بکیاں سے بچے کی کھان دیں اللہ کے بندے ہو عالم دین دا قدر کیتا کرو جو دہالا مرانا ہے وہ دا قدر کیتا جو کوئی اللہ والا آبے میری بچ من دعا دے میں تو آج کھانی میں ملے کوئی اللہ والا ملے بچ من دعا دے اور میں خدمت کردہ سا ہاتھی خدمت کردہ ہے مغدوم شد جو خدمت کردہ ہے خدمت خدا ملتا ہے لہذا یہ حق دار ہے والے بچہ دی باری تربیت کردے تو انہوں بارا پیدا سوچتے ہیں اللہ بات سمجھتا اللہ والے اللہ والے وہ ہوتے ہیں شریعہ دکھابندی کرتے ہیں گناہ سے بچتے لوگ اللہ گناہ سے بچاتے ہیں اللہ بات سابنوں ایسا قامل مرشد ملے جرا سارے اندر دیں بیواری تعلاج کردے آئے رلا کی محبت نکال کے اللہ حضر حصول دی محبت آخر کردے بہراندہ رنگ اتار کے اب اسری رنگ چار یا اللہ غیبی مدد فرما یا اللہ خوار آنا یا اللہ ادھر برکت آفنا یا اللہ انعاپت کیار محبت استفاق کیار دکافنا یا اللہ ولی اللہ دا سایا ہمارے سر پر کہندے دیں رہے سوابان دا سایا یا اللہ آل بید دا سایا یا اللہ والدین دا سایا ہمارے سر پر کہندے دیں رہے یا اللہ کیار محبوب دا سب کا گیلا دعا ماندہ ہے کہ ماندہ رہے ہیں مقدر والے ہیں انہیں ہاتھ اٹھائے تو یا اللہ سب یہ جھولیے بار ہاتھ تیرے کو ماندہ رہے ہیں تیری محبت ماندہ رہے ہیں یا اللہ ہماریاں سب یہ مسکرات حسار پڑھنا یعنی سب یہ جائے دعا مردور مقبول ہوتا یعنی اللہ جنہاں دیکھارا وی سی آر ہے انہاں دیکھارا سکر یہ محبت ہونا انہاں دیکھارا ملا تو بھی انہاں دیکھار شیطان تولیت رحمہ انبہ تیرا آجائے یعنی اللہ اے مران کھیتی نور عباد ہو جان اے دیران دل عباد ہو جان یعنی اللہ نور کی دولت نصیب فرما یہ وہ بے وہ حضور صلیب فرما سینے والی ہے ساتھ سینے روشن کار دے ساتھ سینے نور و نور کار دے نور و لا نور کار دے یعنی اللہ یہ بچے بیٹھ ہیں یعنی اللہ انہوں سمجھتا آپ روائے یہ مقام حاصل کھا کے لوکانو بھٹکے انہوں گاہ راکتے گرانوارے ہوگی میرے دوستوں خوش نصیب میرے گناہ تو بچھنے ہو لوکانو گناہ تو بچھاؤ اسے خدا بھی خوش مصطفیٰ بھی خوش یہ ہماری جدے جہدے یہ ہماری پارے ناغاب مقصد ہے اسی عقیدہ مضبوط رکھو اور گناہ تو بچھو اللہ پاک ساتھ کو سمجھتا آپ روائے یعنی اللہ تعالیٰ کو بچا ہے یعنی اللہ جو ظلم کار رہے ہیں جو جو بچے جو یعنی اللہ ملک کے دشمن وہ ہمارے اور آپ لوگوں کے دشمن جو ہمارے کے دشمن جو فون کے دشمن فون کونے تمہارے ہمارے بچے بھائی ہیں فونیز کونے تمہارے ہمارے بچے بھائی ہیں یعنی اللہ سمجھ عطا فما دے مصطفیٰ جدبہ ایمان جدبہ عشق آپ نے پیغمبر کی عالی کتاب پاک کے عمل کرونا پر آ دے پیار محبوبتہ جھنگا پوری دنیا دے لے آ دے آمین پوری پوری لگا آمین آمین ایم شکل یہ انشاءاللہ اللہ نے جگہی ہے انشاءاللہ پہنے پوری دنیا دے پھیل جائے اللہ پاک نے آشکال ہویا ہے جندگیاں عمرہ دراز کریں اللہ انہوں نے تکرے والا براہ دے آجنی والا براہ دے اللہ انہیں کاروبار برکت آفت ہے میرے دوستو آجنی والا بیماریاں تو بچن کے پیسے اور یقین جانے بیماریاں ٹھیک ہو گیا وہ پیسے ہی بچن دے اللہ پاک صاحب نے سمجھ اطاف ہمائے یا اللہ اتنے نکتے بیان کی در انہوں نے سمجھانوں وقت سے یا اللہ انہوں نے درزہ میں ان کے دن دماغ میں بٹھا دے انہوں نے سمجھ اطاف ہمائے جنہوں نے دیکھا لیں بربادی ہوئی جب پیان گھر بیان ہوئی پیان دکھانہ بیان ہوئی پیان سکون کونے نے باکت کونے نے یا اللہ انہوں سکون اطاف ہمائے انہوں نے دیکھا لبادی پتا ہمائے یا اللہ بے نماغی انہوں سے نماغی کنا دے یا اللہ رزق کے حلال اطاف ہمائے یا اللہ مجھے عزت دیتی ہے یا اللہ میرے شاکر مبی یا اللہ تیرا کرو پرو شکر ہے نقشت سے یا اللہ دوست مجھے یا ایسے ملے یا اللہ مجھے ایسا مجھے بھی نر بلا تے مریدی نر بھی یا اللہ کتنے سوئے تیرے چھوڑے بہن یا اللہ یا محبوب سمجھان سکون ہو جان تمنہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جانا ہو سکے خدمت اسلام کر جانا دھوکتے نہیں تخت جنگری پر اس کا بسن لگا حقا تیری جنگی میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جدو جے غلام بڑیا جدو جے غلام بڑیا جدو دا گل پٹا پہ ہے جدو دا وقار بڑے اس کتے دے گل پٹا نہیں انہوں غیر مار چھٹ گر اس دا کوئی قانون اجازت نہیں تو کہنے قانون دی خراب دی کیس کر دو انہوں پتا سی سانیاں والا تی پٹا پہ دانے کوئی سانگ چنگا ہو بڑے وقار بند یا اللہ تیرا شکر میرا مرش تیری بد دو میرا وقار بڑا تیرا غلام بڑا تیرا غلام بڑا میرا نعم چنکے تیرا غلام بڑے میرا آسانہ چنکے تیرا غلام بڑا میری آتا ہو رہی تیرا غلام بڑا میری آتا ہو رہی تیرا غلام بڑا مدر سیطان رہن لوگ دور دور سے آرہن داتا تیر سدا آتا ہو رہی یا اللہ تیرا شکر کسے دنیا دا غلام لیا پڑا کسے سیاسیہ دینا لیا لیا یا اللہ تیرا شکر مخلص ہو کے غلام دا دا مر پڑے یا اللہ دنیا تیر تہتیر محل شکر کرے